اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ریشم کے کیڑے سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے بڑے پیمانے پر پالا جاتا ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو سل کا کبڑا کمس کم پانچ ہزار سال پہلے چائنہ میں بننا شروع ہوا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی مانگ بڑھنے لگی ریشم کا دھاگہ ریشم کے کیڑے سے پیدا ہوتا ہے سلک کی پیداوار کے لیے بہت سارے ایشن ممالک میں سجارتی پیمانوں پر سلک وارمز کی پیدائش و افضائش کی جاتی ہے سلک سے بنی بہت سی چیزیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں فیمل سلک وارم ایک ہی بار میں چار سو سے پان سو انڈے دیتی ہے اور پھر مر جاتی ہے یہ انڈے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ آسانی سے نظر بھی نہیں آتے اور تقریباً دو ہفتوں بعد انڈوں سے بچے باہر نکلاتے ہیں جنہیں لاروہ کہتے ہیں لاروہ تازہ شتوت کے پتوں کو مستقل کھاتا رہتا ہے اور یہ صرف و صرف شتوت کے پتے ہی کھاتے ہیں اور اپنا وزن دس ہزار فولڈ تک بڑھاتے ہیں اور اپنی لمبائی تین انچ تک بڑھاتے ہیں دوستو لاروہ کی چار سٹیجز ہوتی ہیں فرسٹ انسٹار سیکنڈ انسٹار تھرڈ انسٹار اور فورت انسٹار اور پھر یہ اپنے لائف سائیکل کے پیوپا فیز میں داخل ہوتا ہے یہ اپنے موں میں موجود سلویری گلینڈ سے لیکوڈ رو سلک خارج کرتا ہے جب یہ سلک ہوا کے ساتھ ملتا ہے تو یہ سخت ہو کر ایک دھاگہ بن جاتا ہے پیوپا میں بدلتا ہوا لاروہ اس دھاگے کو ایک موٹے اور نرم کوکون کی شکل میں اپنے گرد لپیڈ لیتا ہے اس کو ریسٹنگ فیس بھی کہتے ہیں یہ آرام کرنے کے لئے اپنے گرد کوکون بنا لیتے ہیں قید ہونے کے بعد ہی ان کے جسم کے بہت سے حصے بنتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل بدل چکا ہے پیوپا کو مارنے کے لئے تین منٹ تک کوکونز کو اوبالا جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ موت میں تبدیل ہو جائیں کیونکہ اگر وہ کوکونز سے باہر آتے ہیں تو سلک اس میں سے کم نکلے گا اور صاف بات ہے کہ پروفٹ بھی کم ہوگا اور بہت سے کوکونز میں سے موت کو باہر آنے دیا جاتا ہے تاکہ ان سے دوبارہ انڈے حاصل کیا جا سکیں کوکونز کو بوائل کرنے سے زیادہ تر چپ چپا پروٹین جو اسے جوڑے رکھتا ہے وہ پگل جاتا ہے جس سے لپٹا ہوا دھاگا کھولنے میں آسانی رہتی ہے سلک حاصل کرنے کے لئے ایک وقت میں تیس سے پچاس کوکونز میں سے دھاگا لیا جاتا ہے اور پھر کوکونز کو کھولنے کے لئے بہت نرمی اور بہت حفاظت سے ریل کو گھمایا جاتا ہے ایک فونڈ سلک بنانے کے لئے دو سے تین ہزار کوکونز کی ضرورت پڑتی ہے کوکونز کو کھولنا ایک بہت ہی ٹائم کمزومنگ کا کام ہے پھر دھاگے کو بلیچ کیا جاتا ہے تاکہ سنتیٹک ٹائے کو اچھے سو اوبزورف کر سکے اس کے بعد ان کو ریشمی کپڑا بنانے والی فیکٹریز میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان میں بہت سے لوگ انہیں گھروں میں بھی پالتے ہیں اور منافع بخش کاروبار کرتے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ